عبداللہ آزم آزم خان کے بیٹے جو سوار سیٹ سے میدان میں ہیں آجی وہاں بددار ہونا ہے ان کا ریاکشن آیا ہے ذرا سن لیتے ہیں دیکھیں رامپور کے مردے وہیں ہیں جو پورے اتر پردیش کی ہیں بس رامپور کو جس طریقے سے پولیس نے شوقیاں مارا ہے جیلوں میں بند کیا ہے وہ شاید ظلم ذاتی آج تک کے آزاد ہندوستان کے اتحاس میں کبھی نہیں ہے دوسرا چلاہ ہے آپ کا پہلے اور اس بار میں کیا انکہ مانتے ہیں لوگوں کی اور زیادہ محبت ہیں اور آزم خان آپ کے ساتھ نہیں ہے اس بار آپ اکیلے چناؤں لڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے کمی کھلوے ہی آپ جائے یہ زائر سی بات ہے ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا لیکن ہاں لوگوں کے دل میں آزم صاحب رہتے ہیں اور لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں اور وہ اپنا نتیجہ دسمارچ کریں گے چلی بہتا شکریہ سر ایک سر لائے پیسن ہے ایک سر لائے پیسن ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنے بڑا ایک لوس ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آزم صاحب کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا میں بھی نہیں پوری کر سکتا لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کسی بے گناہ انسان کو جیل میں بند کر دینے کا کسی نے اچھا مانا ہے تو یہ بی جے پی کی غلط فہمی ہے لوگ بھرا مانتے ہیں ان باتوں کا اور شاید اس کا ریاکشن بھی دس مارچ کو بی جے پی دیکھے گی اس بار کے جو چناؤں ہیں آپ کیا سامنے لے کے گئے ہیں لوگوں کے یہ بتانے دیکھئے جو ذاتی رامپوروالوں کے ساتھ ہوئی ہے جس طرح شوقیہ پولیس نے لوگوں کو مارا ہے مقدمے کیے ہیں کسانوں کے ساتھ جو ہوا لکھینپور میں جو ہوا کووڈ میں جو ہوا وہ تمام چیزیں جنتا کے سامنے ہیں سماجوادی پارٹی کا منیفیسٹو بھی جنتا کے سامنے ہیں اور لوگ جس طریقے سے میرے پاس لوگوں کا ریسپونس آ رہا ہے وہ ایک بہت بہت اچھا ہے عبداللہ آزم کہہ رہے ہیں کہ شوقیہ پولیس نے اس بار لوگوں کو مارا ہے ظلم ذاتی کی انتہاں ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنتا اپنے ووٹ سے دے گی اور دس مارچ کو وہ نتیجہ سب کو پتا چلے گا رامپور میں موجود ہیں سید نظیر نظیر جو ہے وہ اب سے تھوڑے دیر پہلے تنظیم فاطمہ جی سے بھی بات کر رہے تھے جو کی ماتا جی ہیں عبداللہ آزم کی اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ظلم ہوا ہے آزم خان کے اوپر بھی ان کے پریوار کے اوپر ظلم ہوا ہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس بار جو نتیجہ آئیں گے وہ احتحاسک ہوں گے نظیر بلکل صورت یہ دعویٰ کہہ جا رہا ہے جو آزم خان کا پریوار ہے پوری طرح سے پانچوں کے پانچوں سے جو رامپور کی ہے اس پر جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزم خان کے نہیں رہنے کا کوئی فرق نہیں پتا کیونکہ پورے کارکرتہ پورے جوش کے ساتھ اس چناؤں میں ہیں اور ابھی آپ نے عبدالعظم کی بات کی عبدالعظم یہاں رزا پی جی کالج میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر مدان کرنے پہنچے ہیں اس سے پہلے ان کی ماتا جی یہاں پہنچی تھی اور ان کے بڑے بھائی عادیب خان بھی انہوں نے مدان کیا تھا یہ آزم خان کے فیملی کا یہ بوت ہے اور یہی پر پورا پریوار مدان کرتا ہے تھوڑی در میں میڈیا کا ہو جو ان کو گھیرا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاب کے ساتھ ہیں جنہوں نے پہلی بار مدان کیا ہے اس پورے چناؤں میں آپ نے دیکھا کہ ہجاب بیچ میں آ گیا چناؤں کے بیچ میں اور ایک بڑا مددہ بن گیا کیا لگتا ہے تو مین موٹیو یہی ہے کہ جو بھی سرکار بنے وہ ہمارے ہجاب اور ہمارے رائٹس کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کام کرے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور مسلم کے لیے ہجاب کرنا ایک بہت انپورٹنٹ ان کے ریلیجن میں مانا جاتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں اس کے اگینس نہ جائیں لیکن یوگی سکر لگاتار کریں کہ مہلاؤں کی سرکشہ بڑھی ہے مہلاؤں کی سرکشہ دیا گیا ہے مہلاؤں کی سرکشت محسوس کر رہی ہیں پورے پردیش میں اس کے علاوہ اور بھی وکاس کے بہت سارے کام ہوئے بٹ ابھی تو مین مدہ ہمارا ہجاب کا ہے گا تو ہم اسی کے لیے ہی اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے دیا ہے ووٹ اور باقی جو بھی بنے وہ ہمارے ہت میں ہمارے لیے بہتر کرے بس کیا لگتا ہے بدلاؤں ہوگا ہو سکتا ہے ہوپ تو یہی ہے ہمارے جو بھی ہے وہ ڈیولپمنٹ کرے اور چینجز لائیں جو پہلے نہیں ہو پایا وہ اس بار ہو چینج ہو اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو